بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے قانون کے بارے میں بھی لیکچر دیں اور سپیشلی ڈائیورس کے معاملے میں دیں ہم بہت سی مشکلات کا شکار ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا معاملات ہیں ہم تو ایک دفعہ شادی کے بندن میں بن جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ مسلسل کرویلٹی اور یہ فیس کرتی ہیں شادی کیسے ہوتی ہے؟ میریج ریجسٹرار کون ہوتے ہیں؟ کن کو مقرر کیا جاتا ہے؟ میریج ریجسٹرار ایپسنٹ ہوں تو اختیارات مجسٹریٹ مطلقہ کے پاس ہوتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خوشیوں کی باتیں ہیں یہ آرام سے تسلی سے ہر ایک کے معاملات تیہ ہو جاتے ہیں اس میں تھوڑے سی پریشانی آتی ہے کہ اگر جو سیکنڈر ہے جس نے پرپوزر ہے آپ وہ باپ ہو سکتا ہے آپ کا گارڈین ہو سکتا ہے اگر باپ بھی نہیں ہے گارڈین بھی کوئی نہیں ہے تو پھر ماں ہو سکتی ہے ان میں سے کوئی شخص جو ہے جس نے وہ جو کہتے ہیں آفر کرنی ہے کہ اس لڑکی کی شادی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کی جاتی ہے لڑکی کے باپ نے اگر وہ بلا وجہ بلا قانونی بلا اخلاقی جواز وہ اپنی کانسنٹ نہیں دیتا تو اس کے بارے میں ہے کہ جناب پھر آپ ڈسٹک کورٹ میں اپنی پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ بلا وجہ اس شادی میں رکاوٹ بنایا اور ڈسٹک جج جو ہے وہ اس جلے کا وہ اس کو سمری پروسیجر اڈاپٹ کرے گا اور فوری طور پر اس کو ڈسپوز آف کر کے اور اس کو آن ورڈ لے کے چلے گا اگر اس نے اجازت دینی ہے تو وہ اجازت دے دے گا اگر نہیں دینی تو نہیں وہ جو بھی حالات و واقعات ہوگی اصل معاملات ہیں ڈائیووز کے ڈائیووز ایکٹ ایٹین سکسٹی نائن ڈیل کرتا ہے اب کرسچینٹی میں ڈائیووز کو سمجھنے کے لیے آپ کو چند ایک باتیں سمجھنی بہت ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسچینٹی میں ڈائیریکٹ میہ یا بیوی ایک دوسرے کو طلاق نہیں دے سکتے یہ کوئی حق نہیں ہے ان کے پاس وہ سیول کورٹ میں اپنے علاقے کی سیول کورٹ میں پیٹیشن فائل کریں گے اور سپیسیفک الگیشنز دیے گئے ہیں اس ایکٹ کے تحت اس ایکٹ کی جو دفعہ سکشن ٹین ہے اس کے تحت سپیسیفک الگیشنز دیے گئے ہیں کہ اگر یہ چیزیں میہ یا بیوی میں موجود ہیں تو میہ میں موجود ہے تو بیوی فائل کر سکتی ہے اگر بیوی میں موجود ہے تو میہ فائل کر سکتا ہے ان الگیشنز کو سمجھنے کے لیے ان کی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ الیگیشنز کیا ہیں اگر تو وہ چیزیں ہیں تو آپ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو سمجھنے والی بات ہے وہ ہے اڈلٹری کی اڈلٹری ایک زنا کی صنف ہے کہ جس میں ایک مرد ایک عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے ہم بستری کرتا ہے with her or with his consent that is called اڈلٹری اور وہ آپس میں میاں بیوی نہیں ہے پہلی شرط وہ آپس میں میاں بیوی نہیں ہے دوسری شرط وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں that is called اڈلٹری اب اس ایکٹ کی دفعہ تین میں جو ڈیفینیشنز دی گئی ہیں اس میں یہ ہے ایک انسیسٹوس اڈلٹری انسیسٹرل لیٹرل میننگ تفصیل جیسے مرضی کر لیں ایسے رشتے کے ساتھ زنا کرنا کہ اگر آپ کی بیوی مر جائے تو بھی آپ اس رشتے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے کرسچینٹی لوکت ہے جن کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیشن ہے انسیسٹرل اڈلٹری اگر بیوی اپنے شہر پر یا شہر اپنی بیوی پر یہ ایلیگیشن لگاتا ہے کہ she or he is guilty of انسیسٹرل اڈلٹری ثابت کرنا وہ بات کی باتیں ہیں میں صرف وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جسے بائی گیمی ویڈ اڈلٹری بائی گیمی کہتے ہیں دوسری شادی کو with ڈلٹری کہ ایک عورت کے ساتھ اس نے اڈلٹری کی یا ایک عورت نے مرد کے ساتھ اڈلٹری کی اور پھر اسی کے ساتھ دوسری شادی کر لی اس ازام کے تحت بھی ڈائیووز ہو سکتی ہے انسیسٹرل اڈلٹری کے تحت اگر یہ گراؤنڈ ثابت کر دیں ڈائیوز ہو جائے گی بائی گیمی ویڈ اڈلٹری ڈائیوز ہو جائے گی اب سیکشن ٹین میں ایک جو دی گئی ہے وہ ڈیزرشن کی بھی دی گئی ہے کہ اگر دو سال یا اس سے زائد عرصے سے میئے نے بیوی یا بیوی نے میئے کے ساتھ خوان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا اور وہ زنا کا مرتقبی ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے میں جب ورڈ ادھر زنا کا استعمال کروں تو اس کو یہ ذین میں رکھئے گا کہ میں اڈلٹری بکہ رہا ہوں اور جب میں زنا بالجبر کا بات کروں گا تو وہ پھر ریپ ہوگا اس کا مطلب ریپ ہوگا دو سال یا دو سال سے زائد عرصے سے میئے کے بیوی کے ساتھ رابطہ نہیں یا بیوی کا میئے کے ساتھ رابطہ نہیں اور وہ اڈلٹری کا بھی مرتقب ہے یا وہ اڈلٹری کی مرتقب ہے یہ گراؤنڈ ہے سیکشن ٹین میں خاوند کو صرف ایک ہی گراؤنڈ دی گئی ہے کہ وہ سمپل ایک گراؤنڈ کو پورا کر دے اڈلٹری کی ٹائیورس ہو جائے گی بیوی کے لیے انہوں نے اڈلٹری کے علاوہ یہ بتائی ہوئی ہے کہ اگر خاوند کرسچینٹی کا مذہب چھوڑ دیتا ہے کرسچینٹی چھوڑ دیتا ہے دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے پھر بھی عدالت ڈائیورس آپ کی کروا دے گی اگر بیوی الزام لگاتی ہے کہ میئے نے انسیسٹس اڈلٹری کی ہے بائی گیمی اڈلٹری کی ہے کسی دیگر عورت کے ساتھ اڈلٹری کرنے کے بعد شادی کی ہے ریپ کیا ہے سڈومی کی ہے بیسٹیلٹی کا مرتقب ہوا ہے یا ڈیزرشن ہے اڈلٹری ڈیزرشن دو سال سے زیادہ تو پھر بھی وہ پیٹیشن فائل کر سکتی ہے اب اس میں ایک چیز آتی ہے کہ جب بھی یہ پیٹیشن فائل کی جائے گی ایک تو اپوزٹ پارٹی بنے گی جس سے آپ ڈائیورس لے رہے ہیں اگر میہ ہے تو بیوی رسپانڈر نمبر ون بنے گی اگر بیوی ہے پیٹیشنر تو میہ رسپانڈر نمبر ون بنے گا یہاں پہ ایک قانون کی منشاہ یہ ہے کہ اڈلٹرر کو بھی پارٹی بنایا جائے گا رسپانڈنٹ نمبر ٹو بنایا جائے گا کس کو اڈلٹرر کو بھی بیوی نے میہ پر الزام لگایا کہ اس نے فلاں عورت کے ساتھ اڈلٹری کیا اور فلاں عورت کو بھی رسپانڈنٹ بنایا جائے گا اس نے ریپ کیا فلاں عورت کو بھی رسپانڈنٹ بنایا جائے گا اس نے سڈومی کمٹ کی گئی جس لڑکا یا مرد کے ساتھ سڈومی کمٹ کی وہ بھی اس میں پارٹی بنایا جائے گا اب ایکسیپشنز ہیں کہ کہاں پارٹی نہیں بنایا جائے گا اڈلٹرر کو کہاں پہ پارٹی نہیں بنایا جائے گا وہ ہے سیکشن ٹین کی سیکشن الیون کی ایکسیپشنز وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر ثابت کر دیا جائے کہ اڈلٹرر ایک پراس تھی ایک توائف تھی وہاں پہ اس کو رسپانڈنٹ نہیں بنایا جائے گا یا پٹیشنر کہتا ہے یا کہتی ہے کہ اڈلٹرر کو میں جانتی نہیں لیکن اس نے زنا کیا ہے وہ ثبوت میرے پاس ہے یا وہ کہتے جیے میں نے ان کو اپنی آنکھ سے اڈلٹری کرتے دیکھا ہے لیکن میں اڈلٹرر کو نہیں جانتی یا میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے میں میکینیکل وے میں اس کی ایلیگیشنز کو مان نہیں لیا جائے گا پٹیشنر کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ الزام لگے ہیں میں نے لگائے ہیں یہ الزام اور میں ان کو ثابت کرنا بتانے بتانے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ گراؤنڈ ہیں تو آپ طلاق کا کیس فائل کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ گراؤنڈ نہیں ہیں تو پھر آپ طلاق کا کیس فائل نہیں کر سکتے آپ کو شوہر پسند نہیں آپ کو بیوی پسند نہیں بیوی لڑا کا ہے شوہر متشدد ہے بیوی گھر کے کام نہیں کرتی بیوی بتتمیز ہے شوہر گھر کے کام نہیں کرتا شوہر نان نفقہ پورا نہیں کرتا یہ کوئی گراؤنڈ نہیں کرسچینٹی کرسچینٹی میں میریج بونڈ کو انہوں نے انتہائی مضبوطی سے بلکہ جکڑا ہوا ہے کہ میریج بونڈ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا اگر اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے تو پیٹیشن ڈسمس ہو جائے گی اگر وہ ثابت کر جاتے ہیں تو پیٹیشن ایکسیپٹ ہو جائے گی یہ ایک پرسائز سا سنیپ شاٹ ہے کرسچینٹی کے تحت کرسچین لا کے تحت جس میں یہ میریج ڈیزول ہوتی ہے اب کچھ میریجز ہیں جو نلٹی ان دی آئیز آف لا ہیں کرسچینٹی کے تحت اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ایک ہوتا ہے جوڈیشن سیپریشن اس پہ بھی ایک میں پورا مکمل جو ہے وہ آپ کو لیکچر دوں گا آج کے یہ صرف ایک ڈائیوورس کے تحت کہ آپ ڈائیوورس کسی اور ذرائع سے کسی اور راستے سے ہٹ کر دائر نہیں کر سکتے ڈائیوورس کے لیے آپ کو یہ پیٹیشن فائل کرنی پڑے گی جوڈیشل سیپریشن کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ریسٹیجوشن آف کنجگل رائٹس کے بارے میں بتاؤں گا ریورسل آف ڈگری آف سیپریشن اس کے بارے میں بتاؤں گا میں انشاءاللہ ایک دو لیکچرز میں آپ کو یہ تمام چیزیں گوش گزار کروں گا آج میں صرف آپ کو پیس چینیٹی میں طلاق کے بارے میں بتاؤں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو سیٹس فائی کیا ہوں